پاکستانی ٹیم نے محالی میں پریکسٹس کی تو دوسرے جانب بھارتی ٹیم محالی میں پہنچ گئی ہے شاہد خان آفریدی کے سچن ٹنڈلکر کے بارے میں دیئے گا بیان پر پورے بھارت نے شور مچ گیا ہے شاہد خان آفریدی نے آخر ایسا کیا کہا بتاتے ہیں سپورٹ سچن ٹنڈلکر کو پاکستان کے خلاف سینچریوں کی سینچری کا ریکارڈ نہیں بنانے دیں گے یہ کہنا ہے قومی کپتان شاہد آفریدی کا محالی روانگی سے پہلے تھاکہ میں ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے قومی کپتان کا کہنا تھا کہ سچن ٹنڈلکر کیا کسی بھی بھارتی بلے باس کو لمبی اننگز نہیں کھیلنے دیں گے آفریدی نے کہا کہ میزبان ہونے کی وجہ سے بھارتی ٹیم پر زیادہ پریشر ہوگا قومی کپتان کے اس بیان کے بعد بھارتی میڈیا میں تو حل چل ہی مچ گئی اور اس بیان کو چالنج بنا کر بار بار دہرائی جا رہا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا جیسا آفریدی نے کہا کیا واقعی ٹنڈلکر سمیت کوئی بھی بھارتی بلے باس پاکستان کے خلاف سیمی فائنل میں جم کر نہیں کھیل سکے گا یہ ہیں وہ سوالات جو اس بیان کے بعد پیدا ہو گئے ہیں فائنل سے پہلے فائنل قرار دیے جانے والے میچ سے قبل آفریدی کے بیان میں محول کو اور بھی گرما دیا ہے بھارتی چینل کے ایک پروگرام میں اس وقت محول گرم ہو گیا جب ایک بھارتی مبصر نے بھارتی ٹین کو بی ایم ڈاوی اور پاکستانی ٹین کو اوٹو رکشہ کہا اس کا پاکستان کے ثابت کپتان آمیر سوہیل نے مو توڑ جواب دیا کیسے آئی دیکھ سکتا بھارتی سکتا ہمیں ہمیں اٹھل واسن اور رضی الشاستر کو ربطان دور دیو اعرون للل لائل لیمان راستم لیمانو سنسانی ساتم جلوس لیمانو سوال لیمانوز سانسان سنتی ششوال شاید مورز روز اند Wegانید ڈال روی پرداند جلوس سوال لیمانوز سانسان سود شاید او لیمانوز واپس برایکسان اندی المنترین ڈال واشنہ گرہمار دا پسکتا موسیقی